ناظرین دائی ٹانگ اٹھا کر جمع کرنے سے پہلی اولاد بیٹا ہوتا ہے بائی ٹانگ اٹھا کر جمع کرنے سے پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے کھڑے ہو کر جمع کرنے سے عورت موٹی ہو جاتی اور مرد دبلہ بیٹھ کر جمع کرنے سے عورت کی عمر لمبی اور جبکہ مرد کی کم ہوتی ہے اٹھا لٹا کر جمع کرنے سے عورت جلدی مر جاتی ہے اور مرد بعد میں تیر لگا کر جمع کرنے سے عورت کی چہرے پر دانے نکل آتے ہیں تھوک لگا کر جمع کرنے سے مرد کا نوز کبھی بڑا نہیں ہوتا عورت کی پٹوں کے درمیان جمع کرنے سے عورت کی پٹے موٹے ہوتے ہیں عورت کی چھاتیوں کے درمیان نوز رکھنے سے چھاتیاں پھول کر موٹی ہو جاتی ہیں عورت کی چھاتیاں ہیچنے سے عورت کی چھاتیاں بے ڈھنگی ہو جاتی ہیں زیادہ گرم عورت کی یہ پہچان ہے کہ وہ چلتی ہوئی تھوک پھیکے گی جمع کی شونکین عورت جب بیٹھے گی تو پیچھے سے کپڑا اٹھا کر بیٹھے گی جو پیچھے سے جمع کرواتے ہیں جب زمین پر بیٹھے تو نیچے کی کچھ نہیں رکھتے ایک بار ایک بردار عورت کی نشانی کہ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھے گی جو عورت نہ آتے وقت کنگا دیتی ہے ایسی عورت دھوکے باز اور مطلبی ہوتی ہے بیدام کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے پزن میں ایک کلو کمی آتی ہے کجور کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے کٹنوں کا درد کبھی نہیں ہوتا شہد میں گھڑ ملاکر چاٹنے سے میدے میں کبھی تیزہ بیت نہیں ہوتی گرم روٹی کھانے سے بدن کے عمر میں اضافہ ہوتا ہے پشتے دودھ میں دبو کر کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور یادہ پڑ جاتی ہے کاجو کو شہد میں دبو کر کھانے سے کمرے کے مہر کبھی ہلتی نہیں ہے عاملہ عورت کو انگور کھلا کرو بیٹا دودھ جیسا سفید اور ذہنی پیدا ہوگا خوشک روٹی کھانے سے مرد کی منی گاڑی اور مقدار میں اضافہ ہوتا ہے ابلی ہوئی چھلی کھانے سے مرد میں گھوڑے جیسی طاقت آ جاتی ہے جمکہ بیل کے پتے نل پر لپیٹ کر سو جاؤ نل تین دن میں دس انچ لمبا ہو جائے گا آزما کے دیکھ لو ناظرین ویڈیو اچھی لگی چھے سب کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کو ضرور کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی موسیقی